حعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بہتی خاص اور بہتی ٹاپ کلاس کی پاورفل وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اللہ کریم مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو دین دنیا کی عزتوں عظمتوں سے مالا مال فرمائیں یاد رکھیں ہمارا آج کا وظیفہ جو ہے وہ یا اللہ ہو یا عزیز ہو اور یا ودود ہو ان تین ناموں پر مستمل ہے لفظ اللہ اسم عظم ہے اور یا عزیز ہو اور یا ودود ہو یہ دو صفاتی نام ہیں میرے اللہ کریم کے سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یا ودود ہو کا جو خاص وظیفہ ہے یہ اللہ کے فضل وکرم سے وہ پاورفل وظیفہ ہے اگر میاں بی بی کے درمیان برا کی رنجشیں ہوں برا کی مطلب کے بہت سخت رنجشیں ہوں تو وہ اس کا عمل کریں اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفاتی نام کا عمل کریں تو میاں بی بی میں پہ پناہ محبت کا اضافہ ہو جاتا ہے اور میں یہاں تک بھی کہنے میں جو ہے بجا نہیں ہوں کہ اگر طلاق تک بھی معاملات پہنچ چکے ہوں تو اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ دونوں کے دلوں میں محبت پیدا ہوگی اور اللہ کریم کے کرم سے گھر اجڑنے کے بجائے آباد ہو جائے گا کہ یہ مل خصوص میاں بی بی کے درمیان بے پناہ محبت کا وزیفہ ہے اب آگے بعد چلیں کچھ ہمارے اسلامی بھائی ہوتے ہیں اسلامی بہنیں ہوتے ہیں ہوتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی مطلب کے پسند کا رشتہ فلا جگہ پہ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں وہ رشتہ مل نہیں رہا وہ رشتہ ہمیں ترکار نہیں ہے تو ہم کیا کریں اس کے لئے کوئی جائز عمل کریں تاکہ ہمیں اس کا رشتہ جائے مل جائے تو اس کے لئے یہ وزیفہ بہت خاص وزیفہ ہے اور اس وزیفے سے اللہ کریم کے کرم سے وہ بہنیں وہ بیٹیاں وہ مسلمان بھائی جو چاہتے ہیں کہ ان کا تعلق ان کی جو آپس میں محبت یا رشتہ داری ہے وہ ایک خاص رشتے میں نکاح کے ذریعے متسلک ہو جائے تو وہ اس یا اللہ ہو یا عزیز ہو اور یا ودود ہو کا عمل کریں انشاءاللہ تبارک وطالہ ان خاندانوں کے درمیان الفت پیدا ہوگی ان کے دلوں میں الفت پیدا ہوگی اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ صلح کریں گے اور صلح رحمی کے صلح رحمی کے ساتھ وہ جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ اپنے رشتے کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے تو آج کی ویڈیو بہت خاص ویڈیو ہے یہ وزیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے انشاءاللہ یہ ایسا وزیفہ کہ پوری دنیا کو اگر آپ چاہیں تو بفضل ہی تعالیٰ آپ اپنے خوابوں میں کر سکتے ہیں اور اگر مطلب کہ بے برکتی ہو گھر میں بھائیوں میں محبت نہیں ہے آپس میں ہر وقت لڑتے رہتے ہیں غصے میں کبھی کبھی تو بہت لڑائی ہو جاتی ہے آپس میں بولنا بھی بند ہو جاتا ہے تو یہ کیا نام ہے ایسا عمل کرنے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم کے فضل و کرم سے یہ تمام معاملات منٹوں میں یوں سمجھے کہ سیکنڈوں میں بالکل ٹھیک ہو جائیں تو اب بڑھتے ہیں اس عمل کی جانب کہ یہ عمل ہم نے کیسے کرنا ہے تاکہ ہمارے گھروں میں صلح رہے جھگڑے نہ رہے پیار اور محبت کی ایک فضاء قائم ہو نیاں بیوی کے درمیان محبت اور کافلوس اور پیار ہو بچوں کے درمیان تمام معاملات کے درمیان آسانیہ ہی آسانیہ ہوں تو آپ نے میرے بھائی ہو میرے بہنوں اور بیٹی ہو باوضو حالت میں نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتے والا صفات پہ اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے پہلے یعنی فجر کی نماز سے لے کر سورج نکلنے سے پہلے پہلے یہ جو درمیانی وقت ہے اس وقت آپ نے عمل کرنا ہے اگر آپ اپنے گھر میں عمل کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں مسجد میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں اور سفر میں کر سکتے ہیں جہاں کہیں آپ کی رہش ہے آپ سکون پذیر ہیں وہاں پہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں تین دن کا عمل ہوگا اور انتہائی مختصر سا عمل ہوگا تو فجر کی نماز پڑھنا کے بعد سورج نکلنے سے پہلے پہلے درمیانی وقت ہے یہ خاص اللہ کی رحمت کا وقت ہوتا ہے نزول کا وقت ہوتا ہے اللہ کی رحمت اس وقت نازل ہوتی ہے اللہ کے ملائک آسمانوں سے انسانوں کا رزق لے کے نازل ہوتے ہیں تو آپ نے دروس شریف پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ اور درمیان کے نر یا اللہ تینتیس مرتبہ یا عزیزو تینتیس مرتبہ اور یا ودودو تینتیس مرتبہ تینوں نام تینتیس تینتیس بار پڑھ کر پھر ایک سو ایک مرتبہ الگ سے یا ودودو یہ پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے دعا کریں اپنی حاجت کے لئے دعا کریں انشاءاللہ تعالی بہت زیادہ فائدہ ہوگا یہ پہلے دن کا عمل ہے دوسرے دن کا عمل پھر آپ نے یہی کرنا ہے یا اللہ ہو یا عزیزو یا ودودو تینتیس تینتیس بار ان تین ناموں کو پڑھ کر اپنے مقصد کے لئے جو بھی آپ مقصد آپ کا ہے میں نے مقاصد شروع میں اندر ارض کر دی ہے آپ انہیں ناموں کو پڑھ کر اللہ تعالی سے پھر ایک سو ایک مرتبہ یا ودودو کا وظیفہ پڑھ کر تسبیح پڑھ کر آپ اپنے رب سے اپنے مقاصد کے لئے خصوصی دعا کریں اب دیسرہ دن آ جائے گا وہی فجر کی نماز اور سورج نکلنے کے درمیانی جو وقت ہے اول آخر گیارہ گیارہ بار درود پاک درمیان میں یا اللہ ہو یا عزیزو یا ودودو تین نام تینتیس تینتیس مرتبہ یعنی 33 33 33 ٹائم تینوں پڑھ کر پھر 101 مرتبہ یا ودودو کی تسبیح پڑھ کر اپنے مقاصد کے لئے اپنے دعا کرنی یہ وہ ناظرین عمل ہے کہ اللہ تعالی انسان کو بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرماتے ہیں اور ان میں سے خاص جو اللہ کی نعمت ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا دل نرم ہوتا ہے جس کے لئے عمل کیا جا رہا ہے اس کا ذہن میں تصور کریں تو پھر انشاءاللہ ایک رشتوں معبت والے رشتے کی فضاء پیدا ہوتی ہے اور تمام معاملات درست سمت میں چلنا شروع ہو جائے تو اللہ کریم آپ کو مجھے یا ودودو کہ اس عمل کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق رفیق نصیف فرمائے اللہ کریم طیب کے خزانوں میں سے سب کو رزق حلال نصیف فرمائے اپنی دعاوں میں نیک ہلتے جاؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ